السلام علیکم فرنس امید کرٹن کے آپ سے خیر وافیل سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ پاک فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج کا ویلوگ اس چیز پہ ہے کہ میں نے ایک ٹری پورٹ آرڈر کیا تھا اور لائن تو وہ الحمدللہ مجھے مل چکا ہے دراست میں نے کیا تھا تو اس کا میں آپ کو ریویو دوں گی آج کہ وہ کیسا ہے اور کس طرح سے وہ استعمال کرنا ہے جن لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا میری طرح میں نے بھی پہلے ایکسپریمنٹ کیا ہے تو اب میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا میں شیئر کروں اور شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بڑا مہربانی مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے سے کومنٹ کریں اور بس اتنا ہی کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو یہ میں نے مگوایا ہے ٹریپورٹ دراز سے تو اس کو اب میں آپ کو بتاتیوں کہ کیسے استعمال کرنا ہے اچھا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے عام یوز کرنے کے لئے گھر میں جن کو پروفیشنلی طور پر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس گھر میں عام یوز کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے لئے بہترین ہے اور بہت اچھا ہے میں نے اس کو کھول کے استعمال کر کے دیکھا ہے کافی اچھا یہ زلد دے رہا ہے تو میں آپ کو بتاتیوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ ایسی حالت میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ایسے ہوگا یہ اور اس کو ایسے آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے اوپن ہوگا یہ ایسے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسے ہم اوپن کریں گے اور اس کی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بڑا کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں آپ کو بڑا کر کے تو کھاتی ہوں یہ ہوگا سائیڈ پہ لگا ہوگا تو آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ اس کو بڑا کریں گے یہ اس طرح ہو جائے گا اور یہ اس کو دوبارہ سے ہم پیچ اس کا ٹائٹ کر دیں گے تاکہ یہ گیرے مت یہ دیکھیں ایسے کرتے ہیں یہ پھر گیرے یہ ایسی ہوگا اس کو آپ جتنا مرضی چاہیں بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ کو ہائٹس اوپر جا کے شورٹ کرنا ہے تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی سے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کے ساتھ یہ لگی میاں چیزیں اس کو ہم ایسے اوپن کریں گے یہ ایسے ہو جائے سوری اصل میں میرے بہن بھائیوں نے یہ مجھے کر کے دیا اور مجھے ککھ نہیں پتا اس چیزوں کا پاؤں گی ہاں جی تو یہ آپ جہاں سے ان کو اوپن کریں تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا یہاں سے اس کو آپ نے ساست بند کر دینا ہے کیونکہ یہ پھر بند ہو جائے گا یہاں سے بھی اس کو ایسے کریں گے اتنا بڑا جتنا آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ بڑا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کھولتے جائیں گے اور یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کو ساتھ کلپس کو بند کر دیں گے تاکہ یہ سٹینڈ ایک جگہ پہ کٹ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو چاہیے آپ کو ہائٹ چاہیے آپ کر دیں گے اور پھر آپ اس کو بند کر دیں گے خلپ کو بند کر دیں تاکہ یہ سکارے تو یہ کچھ یوں یہ کیا ہوگا یہ اس کو کیا مسئلہ ہے یہ اس طرح جتنا آپ کو ہائٹ چاہیے ہوگی جتنا جتنا ہائٹ ہوگیا آپ اتنا اس کو سٹک کو کھوڑ کے بڑا کر کے آپ اس کے مطابق شوٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح پھر ہم ان کو بند کر دیں گے یہ دکھیں گے یہ ایسے کلپ کھولیں گے اس کو یہ ایسے بند کیا ایسے ہوگیا پھر اس کو کیا پھر ایسے کیا یہ بند ہوگیا پھر اس کو اوپن کیا اس کو اوپر کیا اور یہ چھوٹا ہوگا ایسے اس کو بھی کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اس کلپ کو کھولا ایسے ایسے اور یہ بند کر دیا ہے اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ ملتا ہے پیکج میں سے ڈبے میں سے یہ بھی ساتھ نکلتا ہے یہ موبائل سٹینڈ ہوتا ہے جس کو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر حصہ ہوگا ایسے کر کے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کریں گے ایسے کر کے گھما کے ایسے 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 یہ دیکھیں یہ سٹینڈ ہو گیا اس طرح یہ چیز چون سے ہوتی ہے یہ یہ موبائل کو اس طرح موف آپ نے سیدھا کرنا ہے تو سیدھا کریے گے اس طرف کرنے کچھ لیں گے ادھر رکھ کے یہ سٹینڈ یہ سٹینڈ کو آپ نے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سٹینڈ آپ دیکھتے ہیں یہ والا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے یہ جتنا آپ کا ٹھرم آپ کو اوپر کی دکھاتی ہیں جس تطیب سے آپ کا موبائل ہے جتنا ہائٹ آپ کے موبائل کے اس طرح آپ اس کو کھینچ کے اتنا کر لیں گے اور اس کو آپ سٹ کر دیں گے اس طرح یہ ایسے ہو جائے گا آپ کا اور آپ کہیں پہ بھی کچن میں ہیں کہیں پہ بھی گھر میں یا باہر ہیں تو آپ اس کو ایسے پکڑ کے یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے آپ ارسانی کے ساتھ شوٹ کر سکتے ہیں ہاتھ بھی آپ کے نہیں تھکیں گے اور آپ ایسے آرام سے پورا ویو بھی لے کے آ سکتے ہیں اپنا اس موبائل کو ہم ایسے بھی کر لیتے ہیں اب مجھے اس طرح کا انگل چاہیے اس طرح چاہیے فر جیمپل تو میں اس کو ایسے کر لوں گی ٹھیک ہے اب مجھے اس کو سیدھا کرنا ہے مطلب ایسے بٹھا کے کرنا ہے تو میں اس کو ایسے کر لوں گی اور اگر مجھے اس طرف کو میں بیٹھیں نہیں اور مجھے اس طرف کو چاہیے تو میں اپنے لیف سیٹ کو اس کو کرلوں گی تو یہ بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے مجھے میری فرینڈ نے رکومنٹ کی تھی مجھے چیزوں کا بالکل بھی تضانی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ آپ کے تھک جاتے ہوں گے تو آپ یہ لے لو یہ اچھی چیز ہے استعمال کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا مختلفی فریٹس ہیں بزار سے اگر آپ لیں گے تو آپ کو ہر قیمت میں ہزار میں مل جائے گا بارہ سو میں مل جائے گا اس کا مختلف فریز ہوتی ہیں ہلکے سے ہلکا بھی ہوتا ہے اور جتنا اچھا ہوگا اتنی زیادہ قیمت بھی اس کی ہوگی تو میں کوئی پروفیشنلی طور پر میں نے تو اتنا مطلب استعمال وغیرہ نہیں کرنا تھا اور گھر میں ہی مجھے چاہیے تھا یا باہر اگر کوئی ضرورت پرے تو باہر لے جاؤں گی لیکن مجھے اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا پروفیشنلی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ شوٹنگ وغیرہ کے لیے اور پیچرز وغیرہ کے لیے لینے کے لیے جو فوٹوگرافر وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں ٹک ٹوک اور بودھ تو وہ ان کے لیے ہوگا مجھے عام استعمال کے لیے چاہیے تھی تو یہ عام استعمال کے لیے بہترین چیز ہے میں نے دراز سے اس کو مغوایا ہے اور یہ انتہائی مجھے سستی ترین پڑھی ہے میں نے 484 سمتھنگ پرائیس کی کچھ سمگوای تھی بیچ میں ڈال دور کے سمتھنگ تو مجھے یہ مل گئی ہے 553 کی تو بہت ہی مناسب قیمت میں مجھے مل گئی ہے لنک میں آپ کو ڈسکریپشن بوکس میں ڈال دوں گی کہاں سے میں نے یہ پرچیز کی ہے تو اگر آپ لوگ جنہوں نے صرف کیلیل اور استعمال کرنا ہے تو وہ بزار سے خریدنے کی وجہ اون لائن بھی مباسک ہیں اور ان کی سرویس بھی بہت زیادہ اچھی ہے جو ٹائم انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا ٹھیک اسی ٹائم پر انہوں نے مجھے یہ ڈلیور کر دیا تو میں آپ کو ضرور ریکومنڈ کروں گی کہ آپ لوگ بھی نہیں اس چیز کو اچھی چیز ہے اور انتہائی میاری قیمت میں ہے تو آپ لوگ بجائے کے پیسے زیادہ خرچ کرنے کے اگر آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی تو آپ اون لائن سستے میں بھی منگوا کے اپنا کام چلا سکتے ہیں تو میں نے تو اپنا کام چلانا تھا اور میں نے یہ منگوا لیا تو الحمدللہ الحمدللہ پہلی تو ہم نے اون لائن کوئی چیز منگوای اور میں کافی ٹینشن میں تکے پتا نہیں کیسی چیز آتی ہے کیسی نہیں تو میں نے کہا ٹرائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹرائے کرنا چاہیے انسان کو تو الحمدلللہ اللہ پاک فضل و کرم سے کافی اچھی چیز مجھے مل گئی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے اور بس اتنا ہی آج کے لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ چیز میں نے منگوای ہے اور یہ کیسی ہے اس کا ریویو دیتی ہوں آپ لوگوں کو تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور مجھے یاد رکھئے گا اپنی دعاوں میں نہیں چھتے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا